اسلام علیکم guys welcome back to another video میں ہوں آپ کا دوست فران فریاست تو finally alpha network کی kyc verification کا جو option ہے وہ آپ کو application میں جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جب آپ application کو update کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر step by step kyc verification کرنی ہے جتنے بھی steps ہیں ٹھیک ہے کچھ steps آپ کی kyc کے ابھی ہوں گے لیکن جو next جب option آئیں گے وہ پھر آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی لیکن یہ جو option ہے steps ہیں kyc کے یہ اپنے غور سے دیکھنے ہیں اگر آپ لوگ بھی alpha network کی اوپر mining کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی لوگ ابھی join نہیں ہوئے alpha network کی اوپر تو description میں میں نے link دیا ہوئے آپ لوگ join کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک تو یہاں پہ simple آپ نے یہ home screen کا button ہے اور یہاں پہ آپ left side پہ اگر click کرتے ہیں تو یہاں پہ start kyc ایک option ہے to gain access to alpha auctions you need to complete all the available steps of kyc e kyc ٹھیک ہے جو steps آپ کو آئے ہوں گے وہ آپ نے complete کرنے ہیں ٹھیک ہے تو start kyc بھی click کرنے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ پہلے نمبر پہ اکایا گیا ہے کہ بھی آپ کو جو پہلے step میں آپ کو e kyc verification کے بارے کیا ہو گیا آپ کی kyc اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ جل سکے کہ آپ genuine ہیں یعنی کہ fake نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی illegal یا fraudulent وغیرہ تو نہیں ہے تو اس وجہ سے kyc ضروری ہے اس کے بعد legal requirements اس میں جو دی جاتی ہے آپ کو platform کے اوپر آپ کو safeguard دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا data یہاں پہ safe and secure رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد kyc کے steps ہوں گے کچھ data registration activity and analysis and identity confirmation ٹھیک ہے تو یہ آپ نے complete کرنے ہیں سارے کے سارے اس کا میں screenshot لے لیتا ہوں اور یہاں پہ start kyc کے option پہ آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ first of all آپ نے نام وہی دین ہے first time last time جو آپ کے id card کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو میں نے ویسے اپنی kyc دوسرے account پہ کی ہوئی ہے تو آپ نے یہ سارے kyc جو ہے وہ اپنے id card سے related ہی کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ نے اپنی date of birth جو آپ کی id card پہ وہ دینی ہے continue پہ click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا phone number دے دینا ہے ٹھیک ہو گیا phone number آپ نے وہی دینا ہے جو آپ کے مطلب active ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کوئی سا بھی random phone number دے دیتا ہوں جو country code کے ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے جیسے کہ میں یہ دیتا ہوں 447345 یہ میرا number نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پہلا بتا دیتا ہوں اس کے بعد country آپ نے دینی ہے جس country سے آپ belong کرتے ہیں پاکستان سے ہوں میں nationality آپ کی کھانکی ہے میری پاکستان سے next step پہ click کر دینا ہے آپ نے اور یہاں پہ activity analysis اس option کو آپ نے نیچے انڈان ہے یہ application آپ نے close کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے مینچن بھی کیا ہو کہ this step is performed automatically do not close this step ٹھیک ہے یہاں پہ computing activity rating آ رہا ہے finalizing analyzes ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ step complete ہوگا تو یہاں پہ یہ done ہو گیا ٹھیک ہے available steps completed آپ نے جو ہے وہ next step آنے کا انتظار کرنا ہے جب application کے اوپر next step آئیں گے تو یہ جو ہے وہ آپ کی بائیومیٹر کا بھی option ہے گا سارا کچھ آئے گا ٹھیک ہے confirm پہ click کر دینا تو یہ options آپ کو آ جائیں گے ٹھیک ہے اس option کی بھی میں ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بنا دوں گا تب تک آپ نے next step جو kvc کیوں گے ان کا wait کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے kvc کرنی ہے یہ ہو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا باقی steps جو آئیں گے وہ آپ کو next video میں مل جائیں گے تو ملتے ہیں next video کے اندر thank you so much Allah Hafiz